نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ینگ اڈیا موجودہ حالات میں پاکستان کے ساتھ تناتنی کا مسئلہ ہو یا پھر رام مندر کا مسئلہ سیاسی دل اپنے اپنے طریقے سے ان مددوں کو بھناتے ہیں لیکن یوہ ووٹر ان مددوں کو لے کر کیا کچھ سوچتے ہیں 2019 میں دیش کے یوہ کیسی سرکار چاہتے ہیں کیا نوجوانوں کی امیدیں ان کے سپنے پورے ہوں گے کیا شیطر کی موجود تھا سانساد ان یوہو کی امیدوں پر خرا اتر پائیں گے یوہو کی سیاسی نفس چٹول نے ینگ انڈیا کی ٹیم آج سوائے مادوپور میں نوجوانوں کے بیچ پہنچی یہاں کے یوہو نے بے باق انداز میں اپنی باتیں رکھی دیکھیں آپ دیش میں 2019 کے اعم چناؤ کو لے کر سیاسی پارٹیا نے ابھی سے ہی چناؤی رنڈیتی کو لے کر سیاسی بیسات بیچھانی شروع کر دی ہے سیاسی دلوں کی اس بار سب سے زیادہ نظر یوہ ووٹروں پر ہی ہے کیونکہ کسی بھی دیش کے وکاس کا دارو مدار یوہو کے کندھوں پر ہی ہوتا ہے چناؤی سال میں ایک بار پھر سے مددوں کو لے کر یوہ ووٹروں کو پرحابیت کرنے میں لگے ہیں لیکن آخر یوہ ووٹر نئی سرکار کو لے کر کیا سوچتا ہے دیش کے لیے ان کے من میں کیسے سپنے پلتے ہیں نئی سرکار سے ان کی امیدیں کیا ہوں گی چناؤی سال میں یوہوں کی سیاسی نبض ٹٹول نے آج ینگی انڈیا کی ٹیم سوائے مادوپور میں یوہوں کی بیچ پہنچی ٹونک سوائے مادوپور لوگ سوا چھتر دونوں جنوں کی آٹھ ویدان سوا چھتروں سے مل کر بنایا دو ہزار چودہ میں یہاں سے بی جے پی کے سکھبیر سنگھ جانپوریا سانسط بنے تھے یہ سیٹ گرجر باہول ہونے کی وجہ سے گرجر نیتا کرنل بیسلا بھی یہاں سے دو ہزار نو میں چناؤ لڑے تھے ویدان سوا چناؤ میں جہاں اچھے پردرشن سے کانگریس کھیمے میں خوشی کا محول ہے توہیں بی جے پی کے لیے یہاں پھر سے جیت حاصل کرنا بڑی چناؤتی ہوگی دو ہزار انیس میں یوہ دیش میں کیسی سرکار چاہتے ہیں اور اپنے سانسط کے کامکات سے کتنا خوش ہیں آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے سوای مادھوپور میں یوہوں کے بیچ نمسکار جی راستانیوز کی خاص دیسکس ینگ انڈیا میں آپ سب کا سواگت ہے آج بات کریں گے سوای مادھوپور کے راج کی مہا بیدیالے کی سہید کیپٹر ریف دمن سنگھ راج کی مہا بیدیالے کی یہاں کے یوت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیندر کے سرکار کو لے کے آنے والے دو ہزار انیس کے چناؤں کو لے کے یہاں کے یوت یہاں کے یوہ ورگ کیا سوچتے ہیں اور ان کے بیچ ہم رکھیں گے پانچ سوال اس میں پرموخ ہوگا دو ہزار انیس میں دیش میں کیسی سرکار چاہتے ہیں دوسرا سوال ہوگا سرکار سے آپ کی کیا امیدیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی تیسرا سوال یوت سے پوچھنا چاہیں گے آپ کے سپنوں کا بھارت کیسا ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر سوال کیا جائے گا یوت سے اگر آپ ایک دن کے لیے پی ام بنتے ہیں تو آپ کی کیا پرات مکتائے ہوں گی ساتھ ہی آپ کے چھتر کا سانسد آپ کی کسوٹی پر کھرا اترا ہے یا نہیں انہی سب سوالوں کے جواب لینے کے لیے یوت کے بیچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں 2019 میں کیسی سرکار چاہیے ہیں 2019 میں یوباو کی اور ڈیش کی سنکسہ کرسے گے سرکار چاہیے اور راشترواد والی سرکار چاہیے جس کے لیے راشتر پہلے اور سبی دل اور جاتی سب بات میں ہو دیش کی میں سرکار چاہتا ہوں جو کسی بھی سمیں بے کٹھور فیصلے لے سکیں تاکہ دیش کا بھوشیہ آگے بڑھتا ہے جیسے ابھی پلاو میں جو حملہ ہوا تو اس میں بھی جیسے مانی پردار منتری جنے نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم سرکار چاہتے ہیں دیش میں کسی سرکار چاہیے آپ سے جاننا چاہیں گے دیش میں کسی سرکار چاہیے کسی سرکار چاہیے کسی سرکار جو ہمارے بھوششے اور بھوششے کو خوشحال بنا سکے اور دیش کی ترقی کے لیے سرکشا کے لیے کارے کر سکے ایک بیٹی کو اور ایک ملہ کو سرکشت ہونا چاہیے یہ ہمارا دیش ہونا چاہیے ہم کو دیش میں ایسی سرکار کی امید ہے جو دیش کو توڑنے کی نہیں بلکہ دیش کو زوڑنے کی جو سوچ رکھتی ہو راشتواز اس کے لیے جو سرکار کے لیے پہلے مائنے رکھتا ہو یوہوں کو روزگار کے لیے جو سرکار آگے ہو اور کسانوں کے لیے کسانوں کے حت میں جو کارے کرنے والی سرکار ہو وہ ایسی سرکار ہم کو چاہیے آپ کو 2019 میں کیسے سرکار چاہیے 2019 میں ہمیں بیروزگاروں کے بھلے کے لیے کام کرنے والی سرکار چاہیے سکشا کی بات کرنے والی سرکار چاہیے آتنکواد کو ختم کرنے والی سرکار چاہیے آپ کیسے سرکار چاہتے ہیں 2019 2019 میں ایسی سرکار ہو جو ابھی پھلوما کا آتنک کا ملہ ہو آیا ہے اس کو موتور جواب دے سکے ہمارا جو پاکستان دیس ہے وہ آئے دن عملے کرواتا رہتا ہے بی بی بورڈر پہ کل پر سکی ایک وہ گھٹنا ہے بی بی انہوں نے بھائرنگ کری ہے تو ان کو موتور جواب دے اس سے ان کی روح کام پھوٹے ایسی سرکار چاہیے ایسی سرکار جو راشت اتما کام کرے اور برشتازار کو ختم کر سکے سب سے پہلے تو بھارت میں جو آتنگباد وڑ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے جو یوہا سنگٹین ہے اس کو بڑاوہ ملے ایسی سرکار چاہیے ایسی سرکار جو کسان مزدور گریب سبی کے لیے ہیتے شی ہو یوہا کے لیے سمرپیت ہو ہم ایسی سرکار چاہیے آپ کے اندر سرکار سے کیا امید چلیے کے اندر سرکار سے ہماری امید ہے کہ جو میکن انڈیا کا پلان ہے اس کو اور براد اسطر پر بڑا کر کے ایک اچھی یوجنا بنا کر کے یوہاں کو روزگار دے یوہاں ہمارے دیش کا اس پرکار کا ہونا چاہیے کہ وہ روزگار پرابتی کے لیے نہ بھاگے بلکہ روزگار ادھک سے ادھک یوہاں کو دے اس پرکار کا یوہاں جو اس پرکار کی سرکار ہیں وہ اس پرکار کے یوہاں کو میکن انڈیا کے ذریعے ادھک سے ادھک براد یوجنا بنا کر کے کام کرے آپ سرکار سے کیا امیدیں کرتے ہیں سرکار سے ہم یہ امید کرتے ہیں سروپرتم میری تو مانگ یہی رہے گی کہ سروپرتم تو آتنگواد پوری طرح سے نشٹو جو ابھی برتمان میں پلوہ میں جو حملہ ہوا پاکستانیوں نے آ کر کے ہمارے دیش میں حملہ کیا تو سرکار کے اندر سرکار سے تو میری یہی اپیل ہے کہ ایسے دیش دروہیوں کو ان کو بلکل ختم کرنا چاہیے اور دھارہ تین سو ستر وہ ختم کرنی چاہیے آپ سرکار سے کیا روزگار کرتے ہیں سرکار سے مجھ کرتے ہیں آپ کے سپنوں کو بھارت کیسا ہونا چاہیے ہمارے دیش میں سب سے بڑی کسانوں کو آرتھک مجھبوط کیا جائے کسان اگر ہے تو دیش کا بھویسے ہے کسان سے سرکار بنتی ہے کسان کو ایسی یوزناؤں میں ڈولمنٹ کیا جائے تاکہ سرکار بھاگیدار نباس سکے اور کسان ہر چیز ماغ ہونی چاہیے آپ سپنوں کا بھارت کیسا دیکھتے ہیں ہم سپنوں کا بھارت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یوواؤں کو ان کا حق پرابت ہو اور سب کو روزگار ملے اور سب سے پہلے جو یہ آتنگوات بڑھ رہا ہے یہ بلکل ختم کر دیا جائے آپ کے سپنوں کا بھارت کیسا ہونا چاہیے بھارت میں سب سے پہلے کسان ورک کو آرتھک مجھبوطی ملنی چاہیے اور دوسرے نمبر پہ جو روزگار یواؤں کو روزگار ملنی چاہیے آپ کے سپنوں کا بھارت کیسا ہونا چاہیے ہمارے سپنوں کا بھارت کیسا ہونا چاہیے دیکھئے بھارت بہت بڑا دیس ہے اور بھارت ورس میں جس پرکار کی آتنگ کی گھٹنائیں اوری حملہ ہے سنسد پر حملہ ہوا ہے یہ اپنے ریسرچ اینالیسیس ونگ ہے سی بی آئی ہے اس پرکار کی خوبیہ ایجینسی ہمارے بھارت میں ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہمارے دیس کی کچھ گدار جو اس دیس میں بیٹھے ہیں ان کی خلاب اور جیسے الگاوادی نیتا ہے ان کو آپ سرکشہ موہیا کرا رہے ہو اور دیس کی جنتہ پریشان ہے سینک تڑپ رہا ہے سہادتیں ہو رہی ہے تو اس سسٹم میں سودھار ہونا چاہیے اس کی ساتھ میں ہمارے ویدیسوں میں سمبند اچھے شتھاپیت ہو راشتی مہا سباں میں ہمارے بھارت ورس کی مجبوط دھاکو اور آتنگ واد کیا ہے اس کی اوریجنلٹی جو واسطوکتہ ہے یہ وہاں جو ہے ایک جانچ کی طور پر رکھی جائے اور اس آتنگ واد پر ایک کڑی کاروائی کرتے ہوئے یونائیٹڈ اسٹیٹس امریکہ کو بھی قدم اٹھانا چاہیے آپ کے سپنوں کو بھارت کیسا ہونا چاہیے میرے سپنوں کے بھارت میں دیش میں جو آنٹرک و بھائی دونوں ترک کے آتنگ وادی ہیں ان کا ناس ہونا چاہیے اور دیش کو سب ہی طرح سے سرکشیت سفلتاک اچھے تک پوچھنا چاہیے میرے سپنوں کے بھارت کے اندر میں بھرشتا جار آتنگ واد یہ سب ہی سم آپت ہونے چاہیے اور جو بیا آتنگ وادی حملے ہو رہے ہیں اس میں جو ہمارے دیش کے اندرین جو آتنگ وادی ہیں ان کو بھی ان پر بھی دھیان دینا چاہیے اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائیم میشٹر بنایا جائے تو آپ کی کیا پرچھمت کا ہوں گی کیا کام کرنا چاہیے سب سے پہلے ایدی مجھے ایک دن کا پردان منتری بنایا جائے تو جو جمعو کس میر میں دارہ 370 کے سیکشن 35A میں جس بھی پرکار کا صدار کیا جائے جس سے کی ہمارے دیش میں سب سے پہلے ہم وہ کاروائی کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہمارے دیش کا کسان ہے اس کو مضبوط کریں گے گرامیڈ جو ہمارا پریویس ہے جو ہماری سنسکرتی ہے مول اس کو ہم آرثی بھوپ سے مضبوط کرنے کے لیے جو بھی ہمارے یوجنہ ہے اور جو بھی ہمارے قدم ہوں گے ان کو ہم ورد اس طرح پر لاغو کریں گے اس پرکار کی میری یوجنہ ہے رہی گی اگر آپ کو ایک دن کا پرائیم میشٹر بنایا جائے میری پہلے پریاریٹی کشمیر میں جو دھارہ تین ستر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور کسانوں کو آرثی سمردی آرثی سمردی دینی ہوگی تتہا ان کو سمبل دینا ہوگا تاکہ وہ آرثی روپ سے مضبوط بن سکے تتہا ہماری آرث ویبستہ بھی اس سے مضبوط بن سکے دیش میں جو کچھ یوہا ہے جو آتنگوادی گتی ویدیا کر رہے ہیں انہیں روکنے کا پریاس کریں تاکہ وہ یوہا جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ صاف نیت اور دیش ہیت میں کاریے کریں جیسے جمہو کشمیر میں جو پتھر بھٹکے ہوئے جو پڑے لکھے یوہا ہے انہوں کو سمجھایا جائے اور انہوں کو دیش ہیت میں کاریے کے لیے کام لیا جائے اگر آپ کو ایک دن کا لیے پی ایم بنایا جائے تو آپ کیا پرائیٹی رکھیں گے سرو پرثم تو مجھے اگر ایک دن کا پردان منتری بنا دیا جائے تو سرو پرثم جمہو کشمیر میں دھارہ تین ستر ہٹ آئے اور اس کے بعد میں جو دیش میں گریبوں کے لیے کشانوں کے لیے یوہاں کے لیے روزگار کے احسر سنیشت کروائے اور کشانوں کے لیے جو کرشی سے سمبندیت جتنے بھی جو فائدے کی چیزیں ہیں جتنے بھی کشانوں کو جو فائدے کی جو ینتر ہے وہ موئے کرائی جائے بھلے کے لیے دیشت کی انیک یوجنائیں جل سواب لمبن یوجنہ ہے سڑک پریوہن یوجنہ ہے اور بھی کہی ڈیولپمنٹ کے نئے توڑ طریقے اور نئے آیام استعبت کرنے کے لیے میں پرتیپد رہوں گا اور مجھے ایک دن کے لیے پرائی منسٹر بنایا جاتا ہے تو میں صحیح نرنے لے کر اسے صحیح ثابت کرنے میں بشواس کرتا ہوں ہمارے سانسٹ جو سکھویر سنگ جون پوریا ہے وہ ہمارے کسوٹے پر کھرے اترے ہیں ہمارے انہوں نے سوائی مادوپور میں بہت کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے شانسہ صاحب کسوٹے پر کھرے اترے ہیں ہمارے کسوٹے پر کھرے اترے ہیں چھتر میں اچھا پروبا ہو رہا چھتر میں رہ کے لوگوں کی سیوہ کیے اور زیادہ زیادہ چھتر میں رہبرکی تیمہاری جو سانسہ گو لوکل چیتر سے جڑا ہو رہا اور ادکتر سمیں انہوں نے اپنے چیتر کو دیا لوگ سبا چیتر کو دیا اس کے لیے میں ان کا بہت بہت آبار بکت کرنا چاہوں گا اسی پرکار سے یدی اور بھی کسی پرکار کا یو آ یا یو آ سوچ والا یا راشتروادی سوچ والا سانسد یا لوگ سبا پرتیاسی ہماری سوایب باد اوپر میں آئے گا تو ہم اسے دوبارہ جیتا کر کے بیجیں گے یہی ہماری سبکامنا ہے ہماری سانسد یا کارکار ہماری سبکامنا ہے ہماری سانسد یا سبکامنا ہے سدھے گریب جنتہ کے بیچ میں رہ کے جنتہ کے بیچ میں رہ کے ان کی سمشیہ سنتے تھے اور ان کے پاس کبھی بھی آپ اپنی سمشیہ لے کے جاؤ تو وہ سب کی سمشیہ سنتے لارڈ میکالے جی کی جو پدتی ہے اس سے یو آ بہت زیادہ پچھل رہا ہے اس سے بہت زیادہ سنسکار ہین ہو رہا ہے میرا مانا بھی ہے کہ کرزمافی ہونی چاہیے جو آرسی کا دار پہ بہت کم جور کسانہ ان کے لیے کرزمافی ہونی چاہیے بریک کے بعد ینگ انڈیا جی رہاستان نیوچ کے خاص پروگرام میں آپ پاس سواگت ہے اب سوالوں کے ساتھ ساتھ ہی یوٹ نے کیا نظریہ 2019 کے چناؤں کو لے کر اپنا بیکٹ کیا ہے آپ دیکھ سکیں اور اسی کو لے کے چھاتروں کے دو گھٹ ہمارے سامنے ہیں آپس میں ان سے چرچہ کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ کچھ سوالوں کو لے کے کس طرح ان کا جواب ہوگا سوال ہوں گے بحث کے مددوں کو لے کر کسی بھی طرح کی کرزمافی کتنی جائج ہے دوسرا سوال ہوگا آرچھڑ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تیسرا سوال ہے دیش کی سچھا بیوستہ میں کس طرح کے بدلاؤں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اگلا سوال ہوگا اس بار کون سا مددہ لوگ سوال چناؤں میں سب سے زیادہ پراباوی رہے گا اس کے بعد پردیش سرکار یا کیند کی بات کریں تو ہر پانچ سال میں سرکار بدلنے کی پریپاٹی کیسی ہے انہی سوالوں کو لے کے پہلا سوال آپ سے کرزمافی کتنی جائج ہے دیش میں کسانوں کو جو کرزمافی کی جو پریپاٹی سرکار نے چلائی ہے یہ بہت ہی غلط ہے کسانوں کا کرزمافی نہ کر کے ان کو کسی بھی پرکار کے ینتروں میں چھوٹ دی جائے کسی بھی پرکار کی جو کرزی کے اوزار ہے ان میں چھوٹ دی جائے یہ اگر کیا جائے تو جادہ ٹھیک ہے کرزمافی سے آر digo نقصان جو دیش کو ہوتا ہے آر Shoot بھار دیش پر پڑتا ہے اس سے بہت ہی غلط ہے کرزمافی نہ کر کے ان کو کسی بھی پرکار کی جو سیوک کیا جانا چاہیے کسانوں کو وہ ینتروں میں کیا جانا چاہیے جیوک جو اتپاد ہے ان میں کیا جانا چاہیے خات بیج میں کیا جانا چاہیے اس پرکار میں یدی ان کو درو میں ریبیٹ دی جائے تو زیادہ ٹھیک ہے کسان کرج مافی کی بجائی کسان کرج مافی کے بجائے کسانوں کو دیے جانے والے کرونوں پر چھوٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی آپ کیا مانتے ہیں کسان کرج مافی کتنی چاہے کسان کرج مافی جیسے کہ کوئی زیادہ ہی جن کو آوشکتا ہو کرج جن کی زیادہ ہی کسی کا ہائی نہیں کہ کرج چکانے میں سکسم ہی نہیں ہے تو اسے کچھ چنیت چنیت کسانوں کو ہی ان کا کرج ماف کیا جائے اور باقی ایسا نہیں کہ سب کا ہی کرج ماف کر دے جائے اس سے کسانوں میں جو کمانے کی جو بھاونا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے ان کے یہ لگ جاتا ہے کہ کیا یار کی کرج ماف ہو جائے گا دوبارہ اس لیے جن کو آوشکتا ہونا جن کسانوں کو ان کا ہی کرج ماف ہونا چاہیے میرا ماننا بھی ہے کہ کرج مافی ہونی چاہیے جو آرسی کا دار پر بہت کمجور کسانوں کرج مافی ہونی چاہیے کمجور کسانوں کی کرج مافی ہونی چاہیے آپ کیا مانتے ہیں کرج مافی کتنی جائے جی کرج مافی سے کرج مافی جائے جو نہیں ہے کیونکہ اس سے نقصان آم آدمی کا ہی ہوتا ہے کیونکہ سرکار کا پیسہ تو جاتا ہے اس میں آم آدمی کا ہی پیسہ جاتا ہے جس سے نقصان آم آدمی کو ہی اٹھانا پڑتا ہے اور اس سے کسانوں کو کرج مافی کے لیے سشکت کرج مافی نہ لے اس کے لئے ان کو پریریت کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کسانوں کو سشکت کریں گے تو وہ قرض نہیں لیں گے جس سے آردک ستیتی بھی ان کی مجبورت ہوگی اور وہ سشکت ہوگی آرکشن کے بارے میں آپ کیا مت رکھیں آرکشن کے بارے میں میں بارہ سرکار کو نیویدن کرنا چاہوں گا کہ سکسا سواستے اور سرکسا ان تینوں چیتروں میں یادی آرکشن کو ہٹا دیا جائے اس کے علاوہ آپ جو آرکشن ہے اس کی لیمٹ کو آپ کروز کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ گلت ہے سکسا سواستے اور سرکسا میں آرکشن کسی بھی پرکار کا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی درم کے لئے آرکشن کو لے کر کے آپ کیا مانتے ہیں آرکشن کو لے کر کے میرا ماننا یہ ہے کہ آرکشن ہونا چاہیے لیکن آرکشن آدار پر آرکشن ہونا چاہیے کہ جو سماج کا جو طبقہ گریب ہے آرکشن روپ سے جو کمجور ہے اس کو ہی آرکشن ملنا چاہیے جات پاس بیرادری کی صاحب سے آرکشن نہیں ملنا چاہیے ہو سکتا کسی جات میں کوئی آجمی پیشی والا بھی اور کوئی گریب ہوسکتا ہے اور جو جات سکسا میں اس میں بھی گریب ہو سکتا اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ آرکشن 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 پر ہی ہونا چاہیے آپ کیا مانتے ہیں آرکشن جاتیگات آرکشن 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 پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھارت کی ریل کی جو ارثویبستہ ہے اس میں بھی بہاری نقصان جو ہے سرکاروں کو جھیلنا پڑا ہے تو کیوں نہیں ایسے سمودائی جو بلکل گریب طبقے کے ہیں وشش روپ سے پچھڑے ہوئے ہیں تو ان کو جائز ہے تو آرکشن دینا چاہیے جانرل میں جو لوگ آتے ہیں ان کو تو آرکشن پرابتی نہیں ہے وہ تو ان کے شکشاں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں کیوں اگر کوئی پڑا لکھا بھی نہیں ہے تو اس کو مطلب آرکشن کی وجہ سے اس کے نوکری لگ جاتی ہے لیکن وہ گورنٹ ٹیچر بنتا ہے تو اس کو میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پڑا پاتا لیکن بس آرکشن کسیدی پہ سادہ بھی نہیں لیکن تھوڑا بہت آرکشن ملنا چاہیے آرکشن 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 کسیدی پہ ہی جائے جے واقعی جاتیگت اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ سب جاتیگت بھیدباؤ کے آدار پر پتہ چلتا ہے اس میں اس میں اس لئے آرکشن سے جاتیگت بھیدباؤ ہوتا ہے آپ کیا مانتے ہیں آرکشن کسیدی پہ ہوتا ہے آرکشن جاتی بھیدباؤ بڑھاتا ہے جاتی بھیدباؤ ہوتا ہے مدبید ہوتے ہیں آرکشن سے دیش کی سکھا بیوستہ میں کس طرح کا بدلاؤ چاہتے ہیں دیش کی سکھا کے اندر جا بدلاؤ یہ ہے جو ابھی جو اسکولوں کی اور کولیجوں کی حالت ہے ابھی بھی جو ہے ویسی کی ویسی ہے جیسے کی ہمارا جو یہ پی جی کولیج سوائی مادوپور ہے اس میں جو اسطیتی ہے بچے کلاس نہیں لے پا رہے ہیں اور جو ڈیچر ہے ڈیچر بھی کولیج کیمپس کے باہر ہے یا چائے کے تھڑی بیٹھ ہیں وہ اپنے جا کے اپنے روم میں نہیں بیٹھتے تو ان کو کافی صدار چاہیے اور کافی سترکت کولیج میں نیم ہونے چاہیے آپ کے عوانتے ہیں سکھا میں کس طریقے بدلاؤ کی ضرورت ہے جیسے کی ابھی بہین ہماری ڈیچر ہے کہ ہمارے سکولیج میں سکشک بار تھڑیوں پر بیٹھ رہے ہیں تو یہ بہت گلتے ہیں اس سے بچوں کی پڑھائی پر بہت نقصان ہوتا ہے ڈیچر ہے جو چنان کو پرویش کرے کون سکتے ہیں راشتری سرکشا اور دیس میں جو آتنگ فیلہ ہوا اس کا خاتم ہونا چاہیے اور دیس کے یواؤں کو روزگار ملنا چاہیے سکتے ہیں سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہی جو راشتری سرکشا ہے اس کا اور جو آتنگ واد ہے اس کے اوپر تو ایک سب سے بڑا قدم جو اٹھایا جائے گا وہ اس میں سب سے زیادہ پر بھاوی رہے گا راشتری سرکشا اور کیا نام سے اپنے دیس میں جو آتنگ فیلہ ہوا ہے اس کو میٹھانا چاہیے اور مطلب یہ نا آتنگ واد کے اوپر زیادہ مددہ اٹھایا جائے گا اس بار کا چناؤ آتنگ واد پر آدھاریت ہوگا آپ کیا مانتے ہیں دیس کے ہیت کے لیے جو بھی مددہ اٹھایا وہ دیس کے ہیت کے لیے ہونا چاہیے اور جو آتنگ بادی ہے مطلب دو اس کے لیے کٹھوڑ سے کٹھوڑ قدم اٹھایا مات سال میں سرکار کے چناؤں ہوتے ہیں سرکار بدلنی جاتی ہے چاہے سرکار وہی ریپیوٹ ہو یا نئی سرکار آئے آپ کیا مانتے ہیں پانچ سال کے جو پریپاٹی ہے سرکار بدلنے کی کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے کس طرح ہونی چاہیے سرکار اس طرح سے ہونے چاہیے کہ سرکار دیس کی سرکزگری سوچے دیس میں آتا ہوا گیرے اس کے لیے سوچے اس کی صاف سے ہونے چاہیے ہلو آپ یہ مانتے ہیں کہ پانچ سال میں چناہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے سرکار بدلنی چاہیے نہیں بدلنی چاہیے سرکار verdلے کی جو پریپاٹی ہے چناہ کرانے کی prayed پانچ سال میں جو چناؤ کرانے کی پریپاٹی ہے وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ جو راشت کے لیے بات کرے گا جو یوانوں کی سوچ کی بات کرے گا جو روزگار کی بات کرے گا جو کسانوں کی بات کرے گا جو میلاؤں کی بات کرے گا جو آتنکوادیوں کے خلاف بات کرے گا ہم اسی سرکار کو چن کر کے اگلے پانچ سال میں بنائیں گے بگت کئی ورسوں سے ایک ستہ داری پارٹی ہے جو پچپنٹ ساٹھ سال سے ایک راج کرتی آ رہی ہے اس کو دس سال میں جو ابھی ورطمان سرکار ہے اس نے کافی عدتک نچوڑ کر کے توڑا ہے اور ان کی نیتیوں کو توڑا ہے اور ابھی راشت وادی سوچ کی سرکار بنی ہے تو آگے بھی اسی سوچ کو لے کر کے یہ دی بارہ سرکار چلے گی تو آگے بھی اسی پرکار کی یواؤں کی سوچ والی کسانوں کے اہت والی مہیلاؤں کی سرکشا والی آتنکوادیوں کو ختم کرنے والی اس پرکار کی سرکار کو ہم دوبارہ چن کر کے بھیجیں گے یہی میرا ماننا ہے